بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی افغانستان کے معاملے پر اس پورے خطے کے اندر ہم دیکھ رہے تھے کہ تمام پڑوسی ممالک یہ آواز اٹھا رہے تھے کہ طالبان حکومت ایک ایسی نمائندہ حکومت ہونی چاہیے جس میں تمام اکائیاں جہاں ہیں ان کی نمائندگی ہو جب فال آف قابل نہیں ہوا تھا پندرہ اگست دو ہزار اکیس اس سے پہلے آپ نے دیکھا کس طرح سے مختلف ممالک جو ہیں اس خطے کے جس میں پاکستان ہے چائنہ ہے رشیہ ہے اور ایران یہاں تک کہ ازباکستان اور تاجکستان جیسے ممالک بھی وہ افغانستان کے اندر طالبان کے ساتھ اپنے معاملات درست سمت کی جانب لے جا رہے تھے اسی دوران ایران کی بھی یہ پوری کوشش ہمیں دیکھنے کو ملی کس طرح سے ایران نے طالبان کا ایک وفد اپنے ہاں بلایا تھا جولائی کی ماہینے میں اور اپنی گزارشات اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھی تھی ظاہرہ افغانستان کے اندر ایک بڑی کمیونٹی ہزارہ شیعہ افراد کی ہے اس وقت انہی ہزارہ شیعہ افراد کے حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے اور کئی نہ کئی اس خبر کے اندر ایران کی سفارتکاری جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ دو طرفہ تعلقات جو ایران نے ڈیولپ کیے افغان طالبان کی نمائدہ جو ان کے جو افیشلز تھے جو حکام تھے اور جن اعلی حکام کے ساتھ ایران نے اپنے معاملات درست کیے تھے کوئی ڈیمانڈ رکھی تھی وہ فل فل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس ویڈیو کے اندر مختصران آپ کے سامنے رکھیں گے کہ افغانستان کے اندر بسنے والی ہزارہ شیعہ کمیونٹی نے طالبان حکمت کو باقیدہ طور پر اپنی نمائدہ حکمت تسلیم کرنے کا اعلان کر لیا ہے آگے پڑھنے سے پہلے وہ تمام طرح لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بل آئیکن پر وی کلک کیجئے تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے ہمارے سامنے ایک ڈیٹیل موجود ہے کہ آٹھ جولائی دو ہزار اکیس یعنی کہ فال آف قبل سے ٹھیک ایک ماہ پہلے ایران نے اپنے ہاں افغان طالبان کا ایک عالی سطح وفد جو ہے اس کو بلایا یہاں پر انٹرا افغان ٹاکس کا ایک سلسلہ کنڈکٹ کروایا گیا اس وقت کی ایرانین حکومت جس میں حسن روحانی اور ان کے وزیر خارجہ جواز دریف انہیں بڑا ہی اہم ترین رول پلے کیا اور طالبان حکام کے سامنے اپنی گزارشات رکھی کیونکہ بعد میں سورسس سے کہیں نہ کہیں سی یہ خبریں سامنے آ رہی تھی کہ طالبان کو ایک اچھی خاصی سپورٹ جو ہے وہ افغانستان کے اندر ایران کی جائم سے دی گئی ہے اور یہ سپورٹ جو ہے نہ صرف لوجسٹکل سپورٹ ہے نہ صرف اتھیاروں کی صورت میں ہے بلکہ اخلاقی طور پر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں میں فیور بھی دیا گیا ہے امسال کے طور پر بہت سے ایسے لوگ جو افغانستان کے اندر حامد کرزائی اشرف غانی حکومتوں کے دوران امریکی خفیہ ایجنسیوں کے چھاپوں سے ان کی کاروائیوں سے بچنا چاہ رہے تھے انہوں نے ایران میں جا کر پناہ حاصل کی ایک بڑی تعداد ظاہر ہے پاکستان کے اندر بھی موجود تھی جو اب واپس افغانستان کے اندر ری شفل ہو چکے ہیں لیکن اس سارے معاملے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کا معاملہ بڑا ہی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ ہم نہیں یہ دیکھا تھا کہ جب وائلیشن شروع ہوا تھا پندرہ اگس سے پہلے بڑے پیمانے پر طالبان ٹیک آور کر رہے تھے مختلف صوبوں کو مختلف عزلہ کو اس وقت ایرانیان پاسدارہ نے انقلاب ایران کی جو فوج ہے اس سے منسلک ایران کا ایک نامور میڈیا ادارہ جس کو تصنیم نیوز ایجنسی کہا جاتا ہے اس نے خبر بریک کی تھی اس وقت ایک منظر عام پر آئی تھی جو ہم نے اپنی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ کس طرح سے افغانستان کے اندر موجود جو ہزارہ کمیونٹی ہے ان کو باقیدہ طور پر روک دیا گیا ہے طالبان کے خلاف اتھیار اٹھانے کے حوالے سے یہ بہت ہی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ چینجنگ مومنٹ تھا ہزارہ برادری کے لیے لائف چینجنگ مومنٹ اس لیے تھا کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا گروپ جو پچھلے پورے تاریخ اگر آپ افغانستان کی اٹھا کر دیکھیں دہائیوں سے وہ دہشت گردانہ حملوں کی ضد میں ہے اس پر اٹیکس ہو رہے ہیں ان کی مساجد محفوظ نہیں ہیں امام بارگاؤں پر حملے ہو رہے ہیں اب جب افغانستان کے اندر ایک خون ریزی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے ایک افراد افریقہ عالم ہوتا ہے سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف بغاوت ہوتی ہے اور طالبان کھل کر ان کے خلاف لڑتے ہیں ایسے میں فاطمیون برگیڈ جو ہزارہ افراد پر مشتمل ایک مسلح گروپ ہے جو شام اور عراق کے اندر مختلف کاروائیوں میں ایرانی حمایت کے ساتھ اپنی خدمات سر انجام دے چکا ہے اور ان کے ٹرینڈ لوگ افغانستان کے اندر موجود ہیں جو شیعہ ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان لوگوں کو ایران کی جائم سے روکا گیا کہ آپ نے حکومت کے خلاف تو اتھیار بالکل نہیں اٹھانے لیکن طالبان کے خلاف بھی نہیں اٹھانے طالبان کے خلاف کسی صورت آپ نے اتھیار نہیں اٹھانے یہ وہ وقت تھا جب ایران اور افغان طالبان کے جو عالی حکام تھے ان کے درمیان باتچی چل رہی تھی معاملات پر انڈسٹینڈنگس ڈیویلپ ہو رہی تھی اور اسی کا انتیجہ تھا کہ آٹھ جولائی دوہزار اکیس کو فال آف قابل سے ٹھیک ایک ماہ پہلے یعنی اگست میں فال آف قابل ہوا جولائی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جواز عریف ایرانی وزیر خارجہ اس وقت کے وہ طالبان کے ایک اعلیٰ سہداری ڈیلیگیشن جو ہے وفد جو ہے اس کو اپنے ہاں مدو کرتے ہیں ان کے ساتھ معاملات انڈسٹینڈنگ اور تمام تر چیزیں کرتے ہیں فال آف قابل ہوتا ہے اس کے بعد کیا سیچویشن ہوتی ہے آپ کے سامنے ہے دائش کے حملوں میں تیزی آتی ہے صرف اکتوبر اور نومبر کے معنیوں میں آپ دیکھیں تو تین خوفناک قسم کے ہمیں اٹیکس دیکھنے کو ملتے ہیں تین مساجد جو ہیں وہ ہزارہ افراد کی امام بارگائیں نشانہ بنتی ہیں اس ورد حال کے اندر سینٹو کی تعداد میں ہزارہ افراد مارے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس وقت جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بڑی امپارٹنٹ ہے اس میں جا رہا ہے کہ کم از کم ایک ہزار شیعہ ہزارہ افراد پر مشتمل ہزارہ افراد جو ہیں ان کی ایک نمائندہ تنظیم نے علل اعلان طالبان حکومت کی حمایت کا اعلان بھی کیا ہے اور ان کے جو سینئر رہنما ہیں جعفر مہدوی انہوں نے اس پوری گیدرنگ کے ساتھ ایک خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ اشرف غنی کا جو دور حکومت تھا وہ افغانستان کی تاریخ کا سہترین دور تھا اور افغانستان اب ایسا لگ رہا ہے کہ غیر ملکی قابض فورسز جو ہیں ان کے غلامی سے باہر نکل چکا ہے اور اب اچھا وقت آ رہا ہے مزید انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ تینک گاڈ وی ہیو نو پاسٹ دس ڈارک پیریڈ اب وہ وقت گزر چکا ہے اشرف غنی کا دور حکومت وہی تھا جس کے اندر ہزارہ افراد بہت بڑی تعداد میں مارے گئے بہت زیادہ ان پر حملے ہوئے صورتحال یہاں تک تھی کہ ان کے اوپر ہونے والے حملوں کی مضمت طالبان بھی کرتے تھے کیونکہ منورٹی ہے اور ان کو نشانہ بنانے کے پیچھے کون کار فرما تھا یقین دور وردائش تھی لیکن پندرہ اگست کے بعد جب سے طالبان نے حکومت سمالی ہے تو ان کیلئے مزید چیلنجنگ سیچویشن ہم نے دیکھی کس طرح سے پیدا ہوئی کتنی امام بارگاؤں پر اور مساجد پر حملے ہوئے اب اس وقت یہ ہے کہ ہزارہ افراد کی نمائدہ تنظیم جو ایک ہزار افراد پر مشتمل ہے جنہوں نے باقاعدہ طور پر طالبان حکومت پر اپنے اعتماد کا اذار کیا ساتھ میں یہ بھی ڈیمانڈ کی ہے کہ اس حکومت کو مزید انکلوزف ہونا چاہیے یعنی اس میں مزید نمائد کی ہونی چاہیے ان لوگوں کی بالخصوص جو ہزارہ کمیونٹی کے ہیں پھر اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ایک چیز کا تفسرہ کیا گیا ہے یہ ایکسپس ٹریبیون کی سٹوری ہے کیونکہ افغان طالبان ابھی تک اس حکومت کو ایک نمائدہ حکومت قرار دیتے لیکن ہزارہ افراد جو اس وقت طالبان حکومت کی حمایت کر چکے ہیں وہ مزید ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس میں مزید گنجائش ہونی چاہیے افغانستان کی کل آبادی کا بیس فیصد ہیں یہ ہزارہ اور کم از کم اٹھتیس میلین ان کی تعداد بتائی جاتی ہے اور گزشتہ دو سے تین دہائیوں کے دوران جتنا خوفناک قسم کا قتل آمین کا ہوا وہ اس کی تاریخ نہیں ملتی لیکن یہاں یہ چیز خوش آئند ہے کہ یہاں طالبان کے ساتھ بقیادہ طور پر ان کے معاملات ہو چکے ہیں ان کی سیکیورٹی ان کے معاملات سٹھ ہیں جو خدشہ ظاہر کیا جارہا تھا کہ طالبان حکومت آئے گی تو ان کا کیا ہوگا ظاہر ہے کہ ایک ڈیفرنٹ سکول آف تھارڈ لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے مہارم کے جلوس جو ہیں وہ ہوئے طالبان کی سیکیورٹی کے اندر پورم ہوئے افغانستان کی تاریخ میں پہلی بار پورم طریقے سے ہوئے اور اس کے بعد کیونکہ ایک نیا چیلنج امریکہ کا چھوڑا ہوا فتنا دائش جو طالبان کے لئے بھی ہے تو اس وقت طالبان جو ہیں وہ کسی جنگ جو گروپ سے ہٹ کر ایک گورننگ پوزیشن رکھ رہے ہیں یعنی کہ اس وقت وہ ملک چلا رہے ہیں اور اورگنائز رکھے سے چلا رہے ہیں ایسے میں انہیں تمام اقلیتوں کا خیال بھی رکھنا ہے یہ بھی چیز اہم ہے لیکن اس دوران ہزارہ کمیونٹی کی جانب سے افغان طالبان حکومت کو تسلیم کرنا ایک بڑی اچیومنٹ طالبان کے لئے بھی ہے اور ایران کی وہ ڈپلیمسی جو طالبان کے ساتھ ہی وہ کامیاب ہوتی بھی نظر آ رہی ہے فردہ ڈیویلٹمنٹ صاحب کے سامنے ضرور رکھیں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے وڈیو کو لائک کریں اور فیڈ بیک کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اللہ حافظ